کوڈ نمبر دو سو ایک ڈی ایچ جو آپ کا پیپر نمبر ہے کوڈ نمبر ہے اس کا پہلا ٹوپک لے رہا ہوں خیال گائی کی خیال کیا ہوتا ہے تو ہم دسکس کر رہے تھے خیال مطلب تھوٹ دماغ میں ایک وچار آتا ہے تھوٹ تھوٹ کا مطلب ہے خیال ہم بولتے ہیں نا کئی وار ایکزامپل وہ یار مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں ایسا بھی کروں ہے نا مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں وہاں جاؤں خیال تو جو آپ جو آپ گانا گاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم فلمی گیت گاتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں فلمی گیت ایسے گیت جس میں بھاگوان کا بھجن کیا جائے استوٹی کی جائے ان کو بھجن بولتے ہیں جس میں شیر و شیری ہوتی اس کو گزل بولتے ہیں نام ہے نا ہر گائن ویدھاکائی کا الگ الگ نام ہے اسی فرکار سے جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے خیال گائی کی یا خیال گائین کیا ہوتا ہے تو کلاسیکل میوزک میں جو کچھ بھی ہم گاتے بجاتے ہیں ایسا سمجھ لوگ اس کو ہم خیال گائی کی بولتے ہیں موٹے موٹے طور پر کلاسیکل میوزک میں آج کی ڈیٹ میں سال دو ہزار چوبیس چل رہا ہے چوبیس جولائی چل رہی آج کے دن چوبیس جولائی دو ہزار چوبیس کو ہمارے دیش میں بھارت میں پورے ورلڈ میں کلاسیکل میوزک میں انڈین کلاسیکل میوزک میں ہندوستانی شاستری سنگیت میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتر بھارتی شاستری سنگیت میں جو گائن پدتی چل رہی ہے اس کا نام ہے خیال گائی کی یہاں تک کلیر ہے سب کو اس کے بعد ہم سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں خیال مانے کیا مطلب اپنے من کے خیالوں سے جو کچھ بھی ہم گاتے ہیں اس کو خیال گائی کی کہا جاتا ہے اب آپ بولیں گے اپنے من میں تو کچھ بھی آ جائے گا لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے ایک نیم ہے کیسے وہ جو ہم سوچ رہے ہیں جو من میں خیال آ رہا ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہے راگ کے نیم کے انصار بات سمجھ میں آ رہی ہے راگ کا ایک نیم ہے کیا ہے آپ کو پتہ یہ تال ہے کوئی تال فکس ہے اگر وہ تین تال میں ہے تو تین تال میں ہی گانا پڑے گا جھب تال میں نہیں گا سکتے فکس ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جس لے میں فکس ہے مدھی لے میں ہے دروت میں ہے یا ولنبیت میں ہے وہ بھی فکس ہے آپ کی مرضی سے آپ چینج نہیں کر سکتے یہ بھی پوائنٹ کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ خیال گائی کی مطلب کیا آپ کو پتہ یہ ہے خیال گائی کی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے لگ بگ چار سو پانسو سال پہلے ایک بھارتی اشاستری سنگیت کے کلاکار ہوئے سادارنگ ادارنگ سناو گا آپ نے بڑا نام ان کا حالانکہ اس وقت سال پندرہ سو تیس کے آس پاس کی بات مان لو جب میہ تانسین جی جو ہے اس دھرتی پہ تھے اکبر کے دروار میں تھے آپ کو پتہ یہ ہے تو اس وقت ایک گائیکی پرچلیت تھی ہے گائین کا ایک پرکار پرچلیت تھا اس کا نام ہے دھروپد اس میں بھاگوان کا زیادہ گنگان کیا جاتا تھا اور راجاؤں کا یشکرتن کیا جاتا تھا راجاؤں کا گنگان کیا جاتا تھا یہ اس کا وشہ رہتا تھا پھر اس کے بعد دیرے 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 پرچار میں ایک پدتی آئی ایک سسٹم آیا گانے کا اس کا نام پڑا خیال گائی کی تو جو بڑا خیال ہم گاتے ہیں اور چھوٹا خیال گاتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے ابھی ہم نے چھوٹے خیال کی ہیں کیونکہ یہ فسٹ یر اور سیکنڈ یر میں ابھی ہم چھوٹے خیال ہی کر رہے ہیں بعد میں ہم بڑا خیال بھی کریں گے تو جو خیال گائے کی ہے وہ دو بھاگوں میں بنتی ہے پہلی بات فسٹ جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے خیال گائے کی دو بھاگوں میں بنتی ہے پہلا ہے بڑا خیال دوسرا ہے چھوٹا خیال یہاں تک ڈاؤٹ کسی کو آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے یہاں تک آپ نے آگے بڑھیں تو بڑا خیال اور چھوٹا خیال دو پارٹ ہوگئے جتنے بھی آپ کلاس میں چھوٹے خیال گاتے ہیں بندیشے گاتے ہیں وہ کیا ہے چھوٹے خیال اور وہ چھوٹے خیال کس لے میں چلتے ہیں کیونکہ لے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری خیال گائی کی میں چاہے چھوٹے خیال ہوں چاہے بڑے خیال ہوں بڑے خیال میں جو لے ہے وہ کیسی ہوتی ہے ولمبت لے بولے تو سلو موشن میں آرام سے بچ کے چلتی ہے آپ نے دیکھا ہے وہاں جیسے ہم تین تال لیتے ہیں دھا دھن دھن دھا ایسے کر کے چلتی ہے نا یہ سلو موشن ہے اس کو بولتے ہیں ولمبت لے اور ایک ہوتی ہے دروت لے یا مدھیلے جو چھوٹے خیال ہم گاتے ہیں وہ زیادہ تر مدھیلے اور دروت لے میں ہوتے ہیں جو آپ نے گائے ہیں تو پہلا پائنٹ کیا کلیئر ہوا ہمارا ایک خیال کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں دو ایک بڑا خیال ایک چھوٹا خیال بڑے خیال کو بلنبت خیال بھی بولتے ہیں اور چھوٹے خیال کو دروت خیال بھی بولتے ہیں کلیئر ہو گیا اور خیال جو ہے کسی نہ کسی تال میں بندے ہوتے ہیں چاہے بڑا خیال ہو چاہے چھوٹا خیال ہو بڑے خیال کی بات کی جائے تو بڑے خیال ہمیشہ زیادہ تر ایسا دیکھا جاتا ہے ایک تال میں ہوتے ہیں اور ایک تال کے علاوہ تلوانہ تال جھومرہ تال اور روپک تال میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے خیال آپ کے جھب تال میں ہوتے ہیں تین تال میں ہوتے ہیں ایک تال میں ہوتے ہیں یہ اس کی پرمک تالیں ہیں اور ادھا تال میں ہوتے ہیں ادھا تال مطلب تین تال کی ہی ایک سسٹر تال ہے جس کا نام ہے ادھا تال وہ بعد میں مجھے اس پر بات کریں گے ادھا تال کیا ہوتی ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں اس کے بعد خیال گائیکی میں دو پارٹ ہوتے ہیں کمپوزیشن کے کمپوزیشن مطلب بندش بڑے خیال کی بندش ہو چاہے چھوٹے خیال کی بندش ہو دونوں ہی بندشوں میں ہمارے دو بھاگ ہوتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں ستھائی اور انترہ کے نام سے ستھائی بھی کسی نہ کسی ماترہ سے اٹھتا ہے تالگی کسی ماترہ سے اٹھتا ہے اور انترہ بھی کسی نہ کسی کھالی کا خیال رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کلیر ہوگی آپ کو خیال گائیکی میں کون کون سے تال وادیوں کا پریوکی آ جاتا ہے تال وادیا کا تو خیال گائیکی کا جو تال وادی انتر ہے وہ ایک ماطر وادی انتر ہے اس کا نام ہے تبلہ مینوول تبلہ جو ہم ہاتھ سے بجاتے ہیں جیسے یہ پڑھا ہے سامنے اور الیکٹرونک تبلہ یا ایپ والا تبلہ جو ایپ میں بجتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے وادی انتر جو یوز ہوتا ہے خیال گائیکی میں وہ کون سا ہے تبلہ دھروپت گائیکی میں جب ہم بات کریں گے تو وہاں بھی ایک وادی انتر یوز ہوتا ہے وہ ہے پکھاوج کیا ہے پکھاوج تبلہ کا ہی بڑا بھائی سمجھ لو یعنی کہ تبلہ کی ڈھولک بنا دو آپ سمجھ لو ایسا ہے سیم یہی کالی سیاہی یہی پوڑی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ تھوڑا سا اس طرح سے بجائے جائے گا ہوریزونٹل وے میں اور تبلہ تھوڑا سا ورٹیکل ہوتا ہے اور دو بھاگ میں ہوتا ہے لیفٹ رائٹ کلیر سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے بور تو نہیں ہو رہے نا اوکے گوڈ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو خیال گائیکی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اس کا اتحاس تھوڑا سا بہت پہلے کا ہے پانچ سو سال پہلے آل سے جو ہے خیال گائیکی پرچار میں آنا شروع ہی دیرے دیرے آگے بڑی پھر اتر پردیش میں ایک جگہ پڑتی ہے جانپور ٹھیک ہے جانپور میں ایک راجہ ہوا اس کا نام تھا محمد حسین شرکی کیا نام تھا محمد حسین شرکی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے جو بڑا خیال گائیکی ہے چھوٹا خیال گائیکی ہے اس کو پرچار پرسار کرنے کا بہت زیادہ شریع ان کو بھی دیا جاتا ہے محمد حسین شرکی کو اس کے بعد جو چھوٹا خیال گائیکی ہے سادہ رنگ اور ازادہ رنگ نے اس کو زیادہ فیمس کیا حالانکہ خود وہ دروپت گاتے تھے لیکن انہوں نے خیال گائیکی کو پرموٹ کیا چھوٹے خیال بہت سارے بنائے تو آج ہم آپ کو اسی سے جڑی ایک بندیش بھی سکھائیں گے بعد میں تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا ہے کیا ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے ان شورٹ کیا کے یہ کتنے پارٹ ہے دو کون کون سے بڑا خیال چھوٹا خیال سیکنڈ پوئنٹ ہم نے ڈسکس کیا بڑا خیال اور چھوٹا خیال میں تال وادہ انتر کون سا یوز ہوتا ہے دونوں میں تبلہ اور اس کے بعد ہم نے تال لیں ڈسکس کی دونوں گائیکی میں تال لیں کون سا یوز ہوتی ہیں بڑے خیال میں زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ ایک تال یوز ہوتی ہے تین تال بھی یوز ہوتی ہے تلوارہ تال بھی یوز ہوتی ہے جھومرہ بھی یوز ہوتی ہے اور روپک بھی یوز ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے ایک تال ٹھیک ہے تو اس لئے پذل لیں ہونے آپ نے اور جو چھوٹے خیال ہیں اس میں تین تال سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ ایک تال تیسرے نمبر پہ جھپ تال اور کبھی کبھار ادھا تال میں اور کیول ویلمبیت لائے میں چلتی ہے ٹھیک ہے ویلمبیت میں اور ویلمبیت کے بھی دو پرکار ہو جاتے ہیں ایک بٹا دو لائے کاری اور ایک بٹا چار لائے کاری کلیر ہے وہ بات میں بات کریں گے ہم کیا ہوتی ابھی کے لیے بس اتنا یاد رکھو آپ اور چھوٹا خیال جو ہے ہمیشہ دو لائے کاری میں چلتا ہے مدھی لائے کاری میں اور دروت لائے کاری میں کلیر ہے یہاں تک آپ کو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جو تھا خیال بھائی کی کیا ہوتی ہے